سیاسی جوڑتوں اور رابطوں میں تیزی آگئی تحریک انصاف چھوڑنے والے پاک پتنگ کے سابق ایمینے احمد شاہ کھگا اور سابق رکن پنجاب اسمبلی سعید اکبر نوانی جہانگیر ترین سے ملنے جا پہنچے راہنماوں کا جہانگیر ترین سے ان کی نئی جماعت میں شامل ہونے سے متعلق تبادلہ خیال مستقل کے سیاسی لاحی عمل اور پارٹی کے نام پر بھی گفتگو ملاقات میں وزیراعظم کے معاونے خصوصی آن چودری بھی موجود تھے وزیراعلا بلوچستان میر عبدالکدوس بزنجو اور چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی کی ملاقات سیاسی صورتحال اور پارٹی امور پر گوھر کیا گیا عبدالکدوس بزنجو اور صادق سنجرانی نے بی اے پی کو کسی دوسری جماعت میں زم کرنے کی افعاہوں کی تردید کی اعلان کیا کہ آئندہ انتخابات میں بی اے پی آزاد اور مستحکم حیثیت میں حصہ لے گی پاکستان تحریک انصاف کے رہنواؤں کا پارٹی چھوڑنے کا سلسلہ آج بھی جاری سابق ایم پی اے ملک خورم علی خان بھی پی ٹی آئی کو خیر بات کہ گئے اسلام آباد میں نیوز کو آنفرنس کر کے پی ٹی آئی چھوڑنے کا باقاعدہ اعلان کر دیا سانے ہیں نو مائے کے ملزمان کو قرار واقع سزا دینے کا مطالبہ عمران خان نے حلیم عادل شیخ مراد سعید اور پرویس خٹا کو مذاکراتی کمیٹی میں نامزد کیا ہے جو ڈھونڈنے پر بھی نہیں مل رہے سندھ کے وزیر ابلدیات ناصر حسین شاہ کا بیان کہا عمران خان کی سیاست کو کوہلو کے بیل کی طرح آنکھیں بند کر کے گول گول گھوم رہی ہے منزل معلوم نہیں نظر کچھ آنے ہی رہا لیکن عمران خان اب بھی اقتدار کے لیے مذاکرات چاہتے ہیں پی ٹی آئی کی ڈوبتی کشتی سے سارے چھلانگ لگا کر اتر گئے اور کشتی عمران کو چلانا نہیں آتی اب عمران خان کو چاہیے کہ عمران خان سے ہی مذاکرات کر کے تائین کرے کہ وہ اب کہاں کھڑا ہے عمران خان عمران خان سے ہی معلوم کرے کہ کیا وہ اب اس پوزیشن میں بھی ہے کہ حکومت اس سے مذاکرات کرے عمران خان نے تو خود کو سیاسی رہنماؤں کی فیرس سے خارج کروا کر دہشتگردوں کی فیرس میں شامل کروا دیا نو مائے کے دہشتگردانہ فیل نے عمران خان کا ایجنڈا بے نخاب کر دیا ملکی سیاست میں اب عمران خان کا کوئی کردار نہیں وفاقی وزیر رانہ تنمیر حسین کی ویڈیا سے گفتگو کہا عمران خان چاہتے ہیں کہ انہیں این آر او دیا جائے عمران خان کو ساٹھ ہرب کی میگا کرپشن اور نو مائے کے باقیات کا حساب دینا ہوگا مذاکرات سیاسی لوگوں سے کیے جاتے ہیں عمران خان نے اپنے آپ پر سیاسی خودکش حملہ کیا ہے پاکستان کے موجودہ حالات میں ہر پاکستانی پریشان ہے اس صورتحال کی ذمہ دار پی جی ایم اور پی جی آئے ہے